بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو دو اورہ 5 ایم جی ٹیبلٹ کا مکملی بھی دوں گا جو ایک انٹی انسٹرمائنک اور انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے جو ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور اور اور الرجی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے دو اورہہ ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہے اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپسر ریکویسٹ ہے میرا چینل ویڈی کو جنفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں دو اورہہ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کے قیمت تین سو روپے ہیں یہ کسی بھی میڈیگر سٹور اور فارمیسٹور سے احسانی سے اہمیل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں دو اورہہ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں دس لورہ ٹارڈین فائف ایم جی ہوتا ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں دو اورہہ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خراکی تو دو اورہہ ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مردوہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی اداعیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں دو اورہ ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے وہ اس کے فائدے کیا ہیں دو اورہ ٹیبلٹ میں ڈس لورہ ٹارڈین ہوتا ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے ہے فیور ہے فیور میں موسمیتی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں فلو نزلہ زکام چھنکی آنا ناکھ سے پانی پینا آنکھوں سے پانی پینا وغیرہ شامل ہوتا ہے تو ان تمام کنیشن میں دو اورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں خراش ہے یا ایچنگ وغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو موسم کے بدلنے کی وجہ سے فلو نزلہ زکام ہے تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو بہت زیادہ خجلی خارش ہوتی ہے یا جلد ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ چھپاکی جس کو آرٹیکاریا کہتی ہیں جس کی وجہ سے جسم پر سرکھ دائرے بان جاتے ہیں خجلی اور خارش ہوتی ہیں تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اوڈول الڈجی میں پولن گرین کی الڈجی ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے بعض لوگوں کو پالتو جانوروں سے الڈجی ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ دھون مٹی ڈسٹ وغیرہ سے بھی خجلی خارش اور الرجی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی حشرات وغیرہ کے کارنے سے الرجی ہو جاتی ہے جلد ریڈنس ہو جاتی ہے سویلونگ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ دمے کے بریزوں میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے سانس میں لینے کی نالی میں بلاکش ہو جاتی ہے تو اس کے نشن میں بھی دورہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے ان شارٹ دورہ ٹیبلٹ ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور اور اوڈور الرجی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں دورہ ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے چکہ رہ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں دورہ ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سینسٹیوٹی والے لوگ دورہ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پریگنٹ ہوتین اور بریس فیلنگ ہوتین دورہ ٹیبلٹ کا استعمال صرف ٹاکٹر کی ادایت کے مطابق کی کریں جگر کے امراض والے فرد بھی دورہ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور دل کے امراض والے فرد بھی دورہ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے ان کو دورہ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا دورہ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے بدلک انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کو زنفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لاز بھی پرنس کریں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو اب تک پر وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ